السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں محمد جان عالم آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں آئی لف مدینہ چینل کے جانب سے دوستو آج ہم تین چیز کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں ایک تو نو نبیوں کے بارے میں اور دوسرا جو ہم بتانے والے ہیں آپ کو عابض زمزم کے کرشمے کے حوالے سے جو زندہ کرشمہ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے اور اس کے علاوہ آزان کے حوالے سے کہ آزان کا زندہ کرشمہ کیسا ہے کیا ہوتا ہے اور میں آپ کو پوری ڈیٹل کے ساتھ بتاؤں گا ہر بار کی طرح ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل آئی لف مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ساتھ نوٹفیکشن بلدہ والیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن مل سکے دوستو ویڈیو بہت پیاری ہونے والی ہے بہت خوبصورت ہونے والی ہے یقیناً ایسے چیزیں بہت ہی کم لوگ بتاتے ہیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس لئے اس ویڈیو کو آپ ضرور لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا دوستو میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ مجددید الفسانی رحمت اللہ علیہ میں آپ کو بتا دوں یہ اللہ کے بہت بڑے والی گزرے ہیں دوستو میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ پنجاب کے اندر ایک گاؤں ہے جس کا نام بیراس ہے سر ہند سے یہ تیس کلومیٹر کی دوری پر ہے دوستو میں آپ سبھی کو بتا دوں جب آپ وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو نو نبیوں کی قبر یعنی مزار شریف کا دیدار کرنے کا موقع ملے گا دوستو مجددید الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جب اپنی ورد کر رہے تھے یعنی اللہ کے ذکر میں لگے تھے تو انہیں یہ چیز معلوم پڑی کہ پنجاب کے اندر بیراس گاؤں میں نو نبیوں کے قبر ہے دوستو یہ جو قبریں ہیں نو علیہ السلام کے بعد کی قبریں ہیں یعنی دو ہزار سال بعد کی قبریں ہیں ان میں سے دو کا نام معلوم پڑ سکا ہے جو کھلاسہ ہوا ہے میں آپ سبھی کو بتا دوں ایک کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک کا نام ہے اسماعیل علیہ السلام لیکن دوستو یہ ابراہیم خلیل اللہ نہیں ہے اور نہ ہی اسماعیل جبی اللہ ہے جی ہاں دوستو ایک لاکھ کمو بیش چوبیس ہزار پیغمبر آئے رسول آئے آپ سبھی کو بتا دوں ان میں سے کئی کے نام سیم تھے تو اس بات کا خلاصہ ہو چکا ہے کہ دو نام بتایا ہیں انہوں نے دوستو جب وہاں لوگ پہنچتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے یقین ہے نبیوں کی قبر کے پاس سکون کیوں نہیں ملے گا کیونکہ اللہ کا نور برستا ہے اللہ کی رحمت برستی ہے وہاں پر تو دوستو آپ نے اس چیز کو دیکھا کہ اللہ کے ولی نے کس طریقے سے نو نبیوں کی قبر کو ڈھونڈا اور میں آپ کو بتا دوں کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ان نبیوں کی قبر ہندوستان میں ہے جی ہاں دوستو بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم چاہیں تو جا کر دیدار کر سکتے ہیں دوستو یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے اندر بھی نبیوں کو بھیجا اور میں آپ سبھی کو بتا دوں ہم سب کے اببہ جنہیں ہم آدم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں جو اللہ کے نبی ہیں جہاں دوستو ہم ان کی اولاد میں سے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بھی سب سے پہلے ہندوستان تشریف لے کر آئے تھے تو یہ دیکھیں آپ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ہم سبھی کے لئے کہ اللہ کے سب سے پہلے نبی جو ہندوستان میں تشریف لے کر آئے تو یہ بھی ہمارے لئے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہمیں گرب ہونا چاہیے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور گرب کیوں نہیں ہوگا یہاں پر اتنے بڑے بڑے ولی رہتے ہیں خواجہ ہند سرکار مؤین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بھی یہی رہتے ہیں انہوں نے نوے لاکھ کو کلمہ پڑھایا تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے یقیناً اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں یقیناً ایسے ہی ہوتے ہیں جو دین کی خدمت کرتے ہیں اور میں آپ سبھی کو بتا دوں اب جو دوسری بات میں آپ کو بتانے جا رہا تھا وہ ہے عابد زمزم کے حوالے سے دوستو یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عبراہیم خلیل اللہ جو اللہ کے نبی ہیں یقیناً بڑی شان والے ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے تو وہ اپنی ایک بیوی جن کا نام حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور وہ ان کی جو بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں وہ ہیں جیہاں دوستو ان کو لے کر ان کو لے کر وہ ویران جگہ پر پہنچے ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر نہ پانی تھا نہ ہریالی تھی نہ چرنت پر ان تھے جیہاں دوستو ایسی جگہ پر جا کر ان لوگوں کو وہاں پر چھوڑا جب وہ عبراہیم علیہ السلام جانے لگے تو بیوی خاجرہ نے اس بارے میں سوال کیا کہ آپ ہمیں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو ایسی جگہ پر جہاں پر نہ پانی ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ ہریالی ہے دور دور تک میدان ہی میدان ہے تو آپ ہمیں ایسی جگہ پر کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوئے کہ میں تمہیں چھوڑ کے جاؤں تو یہ بات سننے کے بعد بیوی حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت خاموشی اختیار کر لی کیونکہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ کے حکم کو وہ ٹال نہیں سکتی تھی تو انہوں نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے عبراہیم علیہ السلام کو جانے دیا کچھ وقت کے لیے جو اپنے ساتھ پانی اور کھانا لے کر آئے تھی وہ سارا کھانا اور پانی ختم ہو گیا اس کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان ہونے لگی کہ اب پانی کہاں سے تلاش کروں تو وہ یہ کرتی تھی کہ پانی لینے کے لیے وہ پورے میدان میں گھومنے لگی وہاں پر دو پہاڑ تھے جس پہاڑ کو آج صفہ اور مروہ کہا جاتا ہے جہاں دوستوں کبھی اس پہاڑ پہ وہ چڑھتی کبھی اس پہاڑ پہ چڑھتی اس کے بعد واپس اپنے بیٹے کے پاس لوٹ کر آتی اور دیکھتی ہیں کہ میرا بیٹا کیسا ہے اس کے بعد پھر سے واپس جاتی اور پہاڑوں پہ دوبارہ سے ڈھونتی اسی طریقے سے پانی انہوں نے سات مرتبہ تلاش کیا پہاڑ پر گئی سات مرتبہ چکل لگایا پہاڑ کے اس کے بعد جب واپس آئی وہ یہ دیکھتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے نیچے سے پانی نکل رہا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ نکل لائے تو یہ دیکھنے کے بعد وہ اللہ کا شکر آدھا کرتی ہیں میں آپ کو بتا دوں روایت میں یہ آیا ہے کہ جبراہیل علیہ السلام اللہ کی حکم سے وہاں پہ تشریف لے کر آئے اور تشریف لانے کے بعد اپنا ایک پر انہوں نے وہاں پر مارا جس کی وجہ سے زمین سے چشم جاری ہو گیا تو دوستوں یہ اللہ کی بہت بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتا ہے تو کتنی بڑی شان ہے کہ ان کی ایڑی کے نیچے سے چشم جاری ہو گیا اور میں آپ کو بتا دوں کہ بی بی حاجرہ نے اللہ کا شکر آدھا کیا اور شکر آدھا کرنے کے بعد اس پانی کو پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پلایا یعنی اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا اور پانی پلانے کے بعد وہ پانی جو تھا بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا تو ان کے موں سے یہ نکلا زمزم یعنی ٹھہر جائے اگر وہ اس دن پانی کو ٹھہرنے کے لئے نہیں بولتی تو یقینا پانی اتنا ہوتا اتنا ہوتا کی پوری دنیا ڈھہ جاتی اس کے اندر یہ اللہ والوں کے شان ہے اور اللہ کے چاہنے والوں کے شان ہے میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ وہاں پر ایک کھوہ بنایا گیا یہ جو کھوہ ہے صرف اور صرف تیرہ میٹر کا ہے اس کے باوجود میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ اس میں سے پانی لوگ روز آنا دو کروڑ لوگ پانی پیتے ہیں جی ہاں دوست دو کروڑ لوگ پیتے ہیں اور یہ پانی کا جو موٹر اس میں لگا ہوا ہے وہ چوبیسوں گھنٹے چلتا رہتا ہے اور آپ سبھی کو بتا دوں کہ ایک سیکنڈ کے اندر آٹھ ہزار لیٹر نکالا جاتا ہے اور حیرت والی بات دوستو یہ ہے کہ جب پانی اس کا ختم ہو جائے تو اس کے صرف اور صرف گیارہ میناٹ کے بعد یہ دوبارہ فل ہو جاتا ہے کتنی بڑی شان ہے اللہ کے کتنی بڑا کرشمہ ہے اللہ کا کہ چار ہزار سال ہو چکے ہیں اس کے باوجود بھی یہ کونہ آج تک نہیں سکھا ہے بہت بڑا کرشمہ ہے اللہ کا کہ آج بھی اس کونے سے پانی نکلتا ہے اور اتنا نکلتا ہے کہ پوری دنیا پیتی ہے ہر مسلمان کے گھر میں آبے زمزم ملے گا اور میری پیارے دوستوں یہ بات جان کر آپ کو بہت زیادہ حیرانی ہونے والی ہے کہ دنیا میں جس بھی پانی کو آپ پییں گے تو آپ کو بیٹھ کر پینے کا حکم ہے صرف اور صرف یہ آبے زمزم کا ایسا پانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے حکم ہے کہ آپ اس پانی کو کھڑے ہو کر پیو اور قبلہ رکھ ہو کر پیو جیہاں دوستوں یہ اتنی بڑی شان ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے اور ساتھی ساتھ میں آپ سبھی کو بتا دوں یہ بات کہ آپ اس پانی کو پینے کے بعد دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی جیہاں دوستوں یہ شان ہے اور یہ کرشما ہے اللہ کا بہت بڑا اور میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ اس کے اوپر ریسرچ بہت زیادہ ہو چکا ہے اور سبھی کا یہی کہنا ہے کہ اس کے اندر شفا ہے دوستوں اس کوںئے کے اندر کبھی بھی پودا نہیں اکتا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی شان ہے اس وجہ سے اس کوںئے میں کبھی گندگی پیدا نہیں ہوتی کبھی یہ پانی میلا نہیں ہوتا دیکھیں دوستوں کہ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے کہ صرف تیرہ میٹر کی گہرائی والا کون اس کے باوجود پوری دنیا اس پانی کو پی رہی ہے اور صرف صرف گیارہ منٹ کے اندر یہ کون دوبارہ اپنی لیول پر آ جاتا ہے اس کا لیول کبھی کم نہیں ہوا کتنی بڑی شان ہے میرے پیارے دوستو یہ تو اللہ کا زندہ کرشمہ ہے جسے آپ کو یقین کرنا ہی پڑے گا کتنی بڑی شان ہے اللہ کی کہ چار ہزار سال ہو گئے اس کے باوجود اللہ تعالی ہمیں یہ چیز دکھا رہا ہے تاکہ ہم اللہ پر یقین رکھیں اللہ پر امان لائیں اور اللہ سے ڈریں اور اللہ کی عبادت کریں میرے پیارے دوستو میں نے آپ سب ہی کو بتایا ساری باتیں آپ کو کیسے لگی اچھی لگی ہے نا تو ویڈیو کو ضرور لائک کر لی جائے گا آخر میں میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی حال ہی میں یہ چیز دیکھنے کو ملی کہ ایک شخص تھا خدا جانے کہ اس کے اوپر کیا ہوا لیکن وہ بجلی کا جو ٹاور ہوتا ہے اس کے اوپر جا کر کھڑا ہو گیا اور وہاں سے کودنے کی کوشش کرنے لگا لوگوں نے یہ چیز دیکھی اور آس پاس سے لوگوں کو بلایا اور وہاں پر جتنے بھی تھے پولیس والے یعنی جو بھی سیفٹیکل طور پر آتے ہیں بچانے کے لیے تو وہ سب ہی آئے لیکن اس کے باوجود وہ نہیں اتر رہا تھا اللہ کی شان دیکھیں میرے پیارے دوستو کہ جیسے ہی ازان ہونے لگا اس کے اوپر نہ جانے ایسا کونسا خوف تاری ہوا اس شخص کے اوپر یقیناً کسی ہوا کا اثر تھا یا جنات کا اثر تھا یا جو بھی ہو لیکن جیسے ہی ازان ہوئی تو وہ شخص جو لوگ کے کہنے پر نہیں اتر رہا تھا ازان ہوتے ہی وہ شخص اپنے آپ دھیرے دھیرے کر کے نیچے اتر گیا اللہ کا اتنا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بخش دی یا اس کے اوپر کچھ ایسا خوف تاری ہوا جس کی ویسے وہ واپس آ گیا صرف اور صرف ازان کی آواز سن کر ازان میں وہ تاثیر ہے یقیناً اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے پوری دنیا میں ہر سیکنڈ ازان ہوتی ہے اللہ کا یہ کتنا بڑا کرشمہ ہے ہر سیکنڈ اللہ کا ذکر ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر ہر وقت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر ازان ہوتی ہی رہتی ہے دوستو اگر یہاں پر فجر ہوتی ہے تو کہیں پر زہر بھی ہوتی ہے اور جہاں پر زہر ہوتی ہے اس کے علاوہ کہیں اور پر اثر بھی ہوتی ہے اور جہاں پر اثر ہوتی ہے اس کے علاوہ کہیں پر مغرب بھی ہوتی ہے اسی طریقے سے عشاء بھی ہوتی ہے یعنی مکمل طور پر آپ دیکھیں کہ ہر سیکنڈ ہر لمحہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کے بندے ہیں بے شک اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے میرے پیارے دوستوں آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی آج کا کرشمہ کیسا لگا یقیناً میں نے بہت محنت کی ہے آپ کے لئے تو ویڈیو کو آپ ضرور لائک کیا جائے گا اگر ویڈیو کو لائک کریں گے تو مجھے بہت سکون ملے گا میرے پیارے دوستوں آپ ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد کمنٹ ضرور کریں گے کمنٹ کر کے بتائیں گے آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے یقین ہے کہ میرے پیارے بھائی جو ہیں ضرور کمنٹ کریں گے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں فیس بک ورس اپ بھائی بہن رشدار پولس آپ کو ہر جگہ شیئر کرنا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو ضرور پسند کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ ہماری چینل کو ضرور سپورٹ کریں گے اور دوستو آپ سبھی کو بہت بہت مبارک ہو کہ آج ہمارے ہاف ملین ہو چکے ہیں یعنی پانچ لاکھ سبسکرائبر ہو چکے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے آپ لوگوں کی دعاوں کا اثر ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کی محبتوں کا اثر ہے آپ لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا اتنا سپورٹ کیا صرف اسی کا نتیجہ ہے دوستو میں بہت خوش ہوں آپ لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کے لئے اس سے بھی اچھے اچھی ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا میرے پیارے دوستوں جانے سے پہلے آپ سبھی سے بولوں گا کہ آپ اللہ کو نہ چھوڑیں اللہ کے رسول کو نہ بھولیں اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیں مجھے امید ہے کہ آپ اللہ کے چاہنے والے ہیں تو آپ ضرور ضرور اللہ کو راضی کریں گے اور اپنی آخرت سواریں گے میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیارے ویڈیو کے ساتھ میرے پیارے دوستوں جب تک کلے خدا حافظ